ملک بھر میں مغربی ہواوں کے زیرے اثر بارشوں کا سلسلہ جاری بلوچستان میں بارشوں نے تباہی بروا کر دی نوشکی میں موسیٰ دھار بارشوں سے ندینالوں میں تغیانی نشریبی علاقی زیرے آر چار سدہ لوئردیر کوہارٹ ایپٹ آباد سمیت خیبر پفتونقہ کے مختلف ازلا میں بادل برس پڑے جیگبابا سکنفورت سمیت سن کے کاری شہروں میں بارش لاہور سمیت پنجاب کی تئی علاقوں میں جوال تھال ایک گندم کی فصل کو نفطان پہنچنے کا خطرہ مہت میں موسمیات کی 29 افریل ترک مزید بارشوں کی پیش ہوئی پاکستان کی ترقی میں رکھنا ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوں گی عوام کے تعاون سے ترقی کے سفر سے توجہ ہٹانے کے مضموم آزائم ناکام بنائیں گے آرمی چیف جنرل آسمونیر کا گرین پاکستان انیشیٹیف کانفرنس سے خطاب کہا منفی پروپگینڈا اور سوشل میڈیا ٹروٹ عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرنے سے روک نہیں سکتے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کسی قسم کا عدم استحقام برداشت نہیں کیا جائے گا آئیں مل کر منفی قوتوں کو مسترد کر دیں پاکستان ایک باہمت قوم کی حامل ریاست ہے قومی ترقی کے لیے قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا پاکستان اقتصادی ترقی کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گی پاکستان سے جلد مذاکرات ہوں گے تیری کے انصاف کے رانوما شہریار آفریدی کا دعوی بولے بانی شہمن پی ٹی آئی پہلے دن سے مذاکرات چاہتے تھے دوسری طرف سے جواب آیا ہی نہیں یہ تاثر غلط ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان آر او چاہتے ہیں پاکستان کے بہتر مستقبل کے خاطر آرمی چیف سے بات کریں گے حکومت پہ مسترد شدہ لوگ ہیں ان سے کیا مذاکرات کریں بانی پی ٹی آئی کے رہائی پر پروپر قانونی طریقے سے عمل ہوگا میرا لیڈر اپنے کیسز سے متعلق مطمئن ہے مقابلہ کرنا جانتا ہے مسلم لیگ نون کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مفامت کی پیشکرش لیگی سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا ہماری جماعت چاہتی ہے سب کے ساتھ انصاف ہو بانی پی ٹی آئی قومی ریڈر ہیں ہم ہاتھ ملانے کو تیار مگر انہوں نے ہاتھ جیب میں ڈال رکھا ہے تریق انصاف پہ موت اچک ذہن سے ہاتھ ملا سکتی ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ان کے وزیراعلا نے کہا اسلام آباد پر قبضہ کروں گا اسی زبانوں کو لگام ڈالی جائے سیاسی قیدی وہ ہوتا ہے جس کو جھوٹے مقدمے میں پھسا جائے اپوزیشن لیڈر شبلی فراہ سے کہا ہم پاکستان کے لئے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار مگر جبر کے ماہور میں بات نہیں ہو سکتی پہلے بانی پی ٹی آئی اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کا معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کا اتصاف کرنے کا اعلان وفاقی کابینہ کے جلاس میں بولے ملک کی مفات میں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے سخت فیصلوں پر پہرابی دینا ہوگا پتہ نہیں کہا سے صاف اور شفاف حکومت چلی تھی یہ تمباکو سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاسکے ٹریک اینڈ فریس سسٹم فراڈ کے سواک کچھ نہیں یہ قوم کے ساتھ گھنورا مزاک تھا قوم کے عربوں گھر بول لٹ گئے یہ ٹریک اینڈ فریس سسٹم اب تک چل رہا ہے ٹریک اینڈ فریس سسٹم کے عمل سے متعلق تحقیقات کے لئے کمیٹی بنا دی ہے ایف بی آر میں عربوں کی چوری روپنے کے لئے حکومت کا بڑا اقدام وزیراعظم کے ہدایت پر کرپ اور نہ اہل افسروں کے گرد گیرہ تنگ ان لینڈ ریوینیو سرویس اور پاکستان کسٹم کے گریڈی کس اور گریڈ بائیس کے بار افسران کودوں سے ہٹا کر او ایس ڈی کر دیا گیا دیگر محکموں میں ڈیپسٹیشن پر اگائے کرپ ایف بی آر افسران کی خدمات واپس وزیراعظم کا کرپشن میں ملابس افسران کو ملازمت سے برخواست کرنے کا حکوم